بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج بنا رہی ہوں مٹن کورما یہ بہت ہی اچھا اور مزے گا بنے گا آپ میری ویڈیو کو لازت تک زور دیکھیں گا اور جو جو چیزیں میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہی آپ کیجئے گا چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیا 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 ہم چیزیں استعمال کریں گے یہ ہم نے ایک بڑی لائچی استعمال کر رہے ہیں یہ ہم نے ایک دالچین ہی لیا چھوٹی سی اور یہ ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی لیا ہے سبز لائچی اور یہ ساتھ ہم نے تین لونگ لیا ہے یہ ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاز لے لیا ہم نے اسے لمبا لمبا کٹ لیا جیسے مرضی سائز میں کٹ سکتے ہیں اور یہ ایک میڈیم سائز کا پیسا ہوا ماتر لے لیا اسے ہم نے پیس لیا یہ ہم نے ون ٹی سپون نمک لے لیا ہم نے سکھا دنیا لے لیا ہے اور یہ ون ٹی بل سپون ہم نے لسن کا پیسٹ لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون پھلدی لے لیا ہے اور ساتھ میں یہ ہمارا آدھا کلو گوشت ہے چلیں ہم ہم تیار کرتے ہیں جس کے لئے ہم سب سے پہلے اپنے پریشر میں گی ڈال لیں گے ہم نے ہاف کپ گی استعمال کرنا ہے چلیں میں باپ کو دکھا دیں یہ میں نے ایک پریشر رکھ لیا ہے اور اس میں ہم ہاف کپ ڈال لیں گے ہاف کپ یا میں نے یہ بڑے تین چمچ استعمال دیا ہے تو میں نے بڑی کٹاپا پیاس لیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور اب میں اس اچھے طریقے سے فرائی کر لوں گی پیاس ہمارا فرائی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ جو ہم نے سب سے لائچی لی تھی یہ بھی ڈال لیں گے تاکہ یہ بھی ساتھ ہی اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے ہیں اچھے اچھے طریقے سے محصر ہوں گے گوشت ہمارا فریز ہوا گیا ہے اور اس کے اندر یہاں گا ہم نے اچھے طریقے سے فرائی ہو لیا ہے کیا یہاں گوشت ہمارا فریز ہوا گیا ہے کچھ میں ہم نے اچھے دیکھنے پر آہئے چکاریے چاہتے ہیں زیادہ گلاس اٹھا سکتے ہیں سال کوکسہ پیشا Lovely پیاہ classroom اگر آپ کا گوشت فریز نہیں ہوا تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ہوا ہے تو آپ اسے آرام سے بھی فرائی کر سکتے ہیں میڈیم فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں دو چمچ اور گھیٹے ڈال دوں گی اس کو مکس کریں گے اور اب اس کے اندر میں لسن کا پیسٹ راہ دوں گی ایک چمچ جو نے لیا تھا اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور بھون بھی لیں گے ساتھ میں دو منٹ گزر چکی ہے اور یہ مکس بھی ہوگا اسے ہی طریقے سے اب اس کے اندر میں نمک دا پہل دوں گی سوکا دنیا اور کرنے بعدی کنٹا دوسر میں معلونہ دو سے تین منٹ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کافی اچھی آگئی ہے مسائلے بھی بون چکے ہیں اب ہم نے اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے اور پانی اتنا ڈال لینا ہے کہ گوشت ہمارا ڈپ ہو جائے اس میں اور ڈپ بھی ہو گیا ہے اب ہم اسے ویٹ لگا دیں گے پریچر کو بند کر کے تاکہ ہمارا گوشت اچھی تکیسے گل جائے ہم نے پریچر اتار لیا بیس منٹ کے بعد اور ہمارا گوشت بھی کل چکا ہے اس کے اندر اب میں تھوڑا ساف گلاس اس میں پانی ڈال لیں گے بونی کے لیے اور اس کو مکس کر لیں گے پہلے اور یہ جو ہم نے دالچین ہی لیتھی وہ بھی ڈال لیں گے اور بڑی الائچی اور یہ لانگ بھی جو ہم نے تین لیے دے اس کو چیزہ مکس کر لیں گے اس سے خوشبو اور اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے اندر یہ سوکھے دنیا کا پورڈر اور گرم مسالہ پورڈر دونوں ڈال دیں گے اور اس کو چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے بون لیں گے چار سے پانچ منٹ ہم نے اس اچھی طرح سے بون لیا اب ہم اس کے اندر ایک پیالی دین ڈال دیں گے اس کو اور بھی اچھا اور مزے کا بنانے کے لیے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس کر لیا اور اب ہم اسے دم پر رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہمارا کورما دو تین منٹ ہم نے اسے دم پر رکھ لیا تھا اور دم پورا ہو گیا اور یہ بہت اچھا سا تیار ہو گیا اب ہم اسے سرون بول میں نکال لیں گے آپ کو یہ میری ریسی بھی پسند آ رہی ہے تو آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ انجوئے کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر موسیقی